دلی میں اناو کانڈ کے ویروت میں آئیشہ اور بھیم آرمی نے نکڑنا ٹرکر کے اپنا پردرشن کیا ہماری سموادہ تانی موقع کا جائزہ لیا اتر پردیش میں لگاتار مہلاو کے ساتھ رے بلاتکار اور ایسی تمام گھٹنائے ہو رہی ہے لیکن حال ہی میں ایک معاملہ اناو سے سامنے آیا ہے جہاں پر لگ بھگ دو لڑکیوں کی موت ہو چکی ہے اور ایک لڑکی ابھی بھی کانپور میں ریفر کی گئی ہے اور ایسے میں آپ کو ایک نظارہ دکھا دوں میں کہ ایسا سنگٹن کے لوگ یہاں پر آپ کو جو ہے نظر آئے گیا ایسا سنگٹن کے لوگ جو کہ یہاں پر موجود ہے اور ایک طریقے سے نکڑناٹک یہاں پر کر رہے ہیں اور سیدھے طور پر جو اتر پردیش میں سرکار ہے اس پر سیدھے طور پر حملہ بول رہا ہے اور یہ بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ سرکار نے کس طریقے سے جو ہے مائلاؤں کو وہاں سرکشہ نہیں دیا یہی کرن ہے کہ پہلے ہاتھ رس کا کانڈ ہوتا ہے پھر اس کے بعد بدائی ہو اور اب اوناب میں ایسا ماملہ آتا ہے جہاں پر تین بیٹیاں جو ہے کھیت میں پائی جاتی ہیں مجھے لگتا ہے ان لوگوں سے باتشیت کرنے لیجائے یہاں آپ کو بھی مارمی کی لوگ بھی نظر آئے گیا اور آئی سے جو سنگٹن ہے اس کے لوگ بھی نظر آئے گا اور اس طریقے کے جو بینر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر لگایا گیا جس میں پرٹیکولر یہ بتانے کی کوشش کی گئی ہے کہ کیسے دلیتوں کے ساتھ جو ہے سب سے دا آتیا چار ہوتا ہے آپ لوگ بھی مارمی سے آتا ہے سب سے دا آپ لوگوں کے سپورٹ ہے ہم نے دیکھا ہے کہ لگتا ہے دلیتوں کے ساتھ رہے لیکن یہ جو یہ ماملہ سامنے آیا ہے ہاتھ رس اور اب بھننا ہو آپ کو یہ بات سمجھنی پڑے گی کہ اب اترپردیش میں جو ہے جنگل راج جو ہے چرم پر ہے اور جنگل راج میں اتنی بری حالت ہو گئی ہے دلیت سماج کی بہن بیٹیوں کی کہ تین لڑکیاں جو ایک تیرہ سال ایک سولہ سال ایک سترہ سال کی لڑکیاں ان کو باندھ کر ان کے ساتھ بلتکار ہوا اور آج جب ہم یہاں پر دلی میں اترپردیش بھون میں چیف منسٹر کے نام پر تو وہ ہماری بات سننے کے لیے تیار تک نہیں ہے اور یہاں پر ہمارے ساتھ ہاتھا پائی تک کرنے کی کوشش ہی گئی ہے اور ایسی تانہ شاہی اب چلے گی نہیں اور یہ بات سمجھنی پڑے گی کیونکہ بھائی چندر شکر آج آج خود ان ناؤں جا رہے ہیں پیڑت پریوار سے ملنے کے لیے اور سترہ سال کی جو پیڑتا ہے اس سے ملنے کے لیے وہ کانپور جائیں گے آج ہم یہ دیکھ رہے ہیں جب چندر شکر کے ہم بات کرتے ہیں بھیم آرمی کے نام پر کئی نہ کئی پولٹیکل اینگل سے بھی اسے کمپیر کرنے کی کوشش کی جاتی ہے ہم نے دیکھا سفتر گنج میں جب وہ پہنچے ہاتھ رہ سپیڑتا کو دیکھنے کے لیے لیکن وہ رہی نہیں ایسے میں اب آپ کو کیا لگتا ہے کہ لگاتار جو یہ ماملے دیکھ رہے ہیں کیا وشیش ورک کے ساتھ ہو رہے ہیں آپ لوگ یہ سمجھ رہے ہیں یہاں پر بلکل وشیش ورک کے ساتھ ہی ہو رہا ہے نہیں تو اگر آپ کو پتہ ہے دلی کے اندر جو ایک بار بلتکار ہوا تھا ایک بیٹی کا اس کے لیے پورا دلی اور پورے دیش اور پورے وشف میں آواز اٹھی تھی لیکن آج ایسا کیوں ہو رہا ہے کہ جب دلیت سماج کی بیٹی کے ساتھ بہن بیٹیوں کے ساتھ ان کے ساتھ بلتکار ہو رہے ہیں تو کیوں صرف ایک ہی جاتی کے لوگ آج پروٹیس کرتے ہیں یہ آپ کو سمجھنا بڑے گا آواز بلند کرنے کے کام کیوں نہیں کر رہے ہیں اور لوگ کیوں نہیں آ رہے ہیں ان کو آنا چاہیے اور دیکھنے والی بات یہ ہے کیونکہ ماملہ پہلا نہیں ہے ہاترس کے ماملے کے بات کی جائے بدائیوں کے ماملے کے بات کی جائے اور اگر ہم ماملے کو سمجھنے کی کوشش کر رہے تو انہاب میں بڑا ماملہ آ گیا ہے اور ایسے میں جو ہے لگاتار جو ہے اس کے کی کیسز بڑھتے جا رہے ہیں اور خاص کر اگر ہم ویپکشی ورگوں کی معنی تو ان کا ساتھ تر پر کہنا ہے کہ صرف ایک وشیج ورگ کو یہاں پر ٹارگٹ کے جا رہا ہے کیامرسن روحن کے ساتھ میں بھاونا آنائنٹیوی تل لیں